اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل آخر کار پاکستان کا بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تالبان کی نئی حکومت کی جانب سے کاروائی نہیں کی گئی اب پاکستان ہوت پاکستان کے دشمنوں کو چنچن کر مارے گا اور پاکستان کی فوج اور ادارے اس حالے سے اب مکمل الارٹ ہیں اور وہ کسی کا بھی انتظار نہیں کریں گے پاکستان کو انتہائی مطلوب ٹی ٹی پی دہشتگرد ممت خورسانی نے ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے افغان صوبہ نگرہار میں کرندر تحریک تالبان پاکستان کا انتہائی مطلوب دہشتگرد مارا گیا ہے یاد رہے کہ جیسی ہی افغانستان میں نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی تو فوری طور پر پاکستان کے حکومت کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ افغانستان کی سرزمین سے تحریک تالبان پاکستان اپریٹ کرتی ہے اور یہ پاکستان کے حلاف کاروائیاں کرتی ہے اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائی کی جاتی تھی اور خاص طور پر بھارت کی جانب سے انہیں سپورٹ اور فنڈ کیا جاتا تھا تالبان کی نئی حکومت کی جانب سے پاکستان کو یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ ٹی ٹی پی کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے گی اور کسی صورت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرنے دی جائے گی لیکن ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب ختمی طور پر کوئی کاروائی نہ کی گئی تو اب پاکستانی اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو خود ختم کریں گے پاکستان کے امن کا سب سے بڑا دشمن تحریک تالبان پاکستان کے دہشتگرد محمد خورسانی اب اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے ریپورٹ کے مطابق محمد خورسانی کا اصل نام خالد بلتی تھا اور وہ تحریک تالبان پاکستان کا ترجمان تھا خورسانی میران شاہ میں دہشتگردی کا مرکز چلاتا تھا مطلوب دہشتگرد پر الزام تھا کہ پاکستان کے معصوم عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا محمد خورسانی قبائلی لاکو میں اپریشن ضرب عزب کی کامیابی کے دوران فرار ہو کر افغانستان میں روپوش ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہاں ٹی ٹی پی کے مختلف دڑوں کو متحید کرنے میں مصروف تھا ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نورولی مسود کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشتگردی کی مختلف کاروائیوں کی منصوبندی بھی کرتا رہا ہے